بسم اللہ الرحمن الرحیم زید بن موسی قازم کو زید النار کہتے ہیں اس کی وجہ سے کہ ابو السریعہ کے زمانے میں جب طالبین نے خلوش کیا تو زید بسرہ میں گیا اور بسرہ میں بنی عباس کے گھر جلا دیئے اور جب ابو السریعہ قتل ہوا تو طالبین کے ارکان متذزل ہو گئے زید کو گرفتار کر کے مروم مامون کے پاس بھیج دیا مامون نے اسے امام رضا علیہ السلام کو بخش دیا اور زید متوقع کے زمانے اور منتصر کے زمانے میں رہے اور ان کا جو انتقال ہوا سامرہ میں ہوا اور مامون نے جو ہے ایک روایت دیا تھی کہ ان کو زہر دی دیا تھا اور ایک روایت یہ ملتی ہے کہ جب یہ مدینہ آئے تو ان کو قتل کر کے جلا دیا گیا اسی وجہ سے ان کا نام زید النار رکھا گیا لیکن امام رضا علیہ السلام زید کے افعال کے لیے گراتے اور ان کی سزنش کرتے تھے امام رضا علیہ السلام نے قسم کھائی کہ جب تک وہ زندہ ہیں زہد سے کلام نہیں کریں گے اور آپ کے ارشادات میں سے ہے کہ اے زہد تجھے کوفہ کے بہت لوگ کے اس کلام نے مغرور کر دیا ہے کہ جو وہ کہتے ہیں کہ جناب فاطمہ کی عفت کی وجہ سے اللہ نے ان کی ذریعت اور اولاد پر جھانم کی آگ حرام کر دی ہے یہ بات اس مغدورہ کی بطنی اولاد حسن اور حسین سے مقصود ہے اے زہد اگر تیرا اعتقاد یہ ہے کہ تو خدا کی نافرمانی کر کے تب بھی جنت میں داخل ہو جائے گا اور تیرے باپ موسی بن جعفر اعتقاد خدا کرے راتوں کو قیام کرے اور دنوں کو روزے رکھے وہ بھی جنت میں داخل ہوگے تو پھر تو تم اپنے آپ سے خدا کیاں زیادہ عزت دار ہوئے ایسا نہیں ہے جیسا تُو نے اعتقاد کر لیا ہے خدا کی قسم کوئی شخص ان کی کرامتوں تک نہیں پہنچ سکتا جو خدا کے پاس ہے مگر اعتقاد خدا اور اس کی فرمان برداری سے ہے اور تُو جو یہ گمان کرتا ہے کہ ان مراتب کو خدا کی فرمانی سے حاصل کرے گا تو تُو نے برا گمان کیا زیادہ کہنے لگے میں آپ کا بھائی اور آپ کے باپ کا بیٹا ہوں فرمایا تُو میرا بھائی ہے جب تک کہ خدا کی اعتاعت کرے پھر آپ نے آیت مبارکہ جو جناب نو اور ان کے بیٹے سے مطالق نازل ہوئی تلاوست فرمائی اور آپ نے فرمایا کہ خدا مند عالم نے نو کے بیٹے کو ان کے اہل سے ہونے سے معصیت اور نافرمانی کی وجہ سے خارج کر دیا تھا آپ نے فرمایا جو شخص ہمارے اقربہ اور عزیزوں میں سے خدا کی اعتاعت نہ کرے وہ ہم میں سے نہیں اور اگر تم اعتاعت کرو تو ہم اہلِ بیت میں سے ہوں گے حارن کی فوج امام رضا کے گھر میں پہنچی تھی حارن رشید نے باننے سے محمد بن جعفر ان کی حکومت کے خلافت سے انکار کیا تھا اور ایک بڑی فوج عیسیٰ جلودی کے تحت مدینہ بہیچ کر رکم دیا ہے کہ علی اور فاطمہ علیہ السلام کی تمام اولادوں کو بالکل تباہ برباد کر دیا جائے ان کے گھروں میں آگلگا دی جائے ان کا سامان لوٹ لیا جائے انہیں اس حد تک مفلوج اور مفلوق کر دیا جائے کہ پھر ان میں سے کسی کے حوصلے اُبھرنے نہ پائیں محمد بن جعفر کو گرفتار کر کے قتل کر دیا جائے عیسیٰ جلودی نے مدینہ پہنچ کا تعمل حکم میں صحیح اور بلے کی اور ہر مرکم ہر ممکن طریقے سے بنی فاطمہ کو تباہ برباد کیا حضرت محمد بن جعفر نے بھرپور مقابلہ کے لیکن آخر میں گرفتاروں کے حارون رشید ملون کے پاس بھیج دیا گیا عیسیٰ جلودی سب سعادت کرام کو لوٹ کر امام رضا کے پاس پہنچا اور اس نے خواہش کی کہ حارون کے حکم کی تعمل کرنے کے لیے امام کے گھر داخل ہو کر عورتوں کے زیورات اور کپڑے اتارے امام نے فرمایا ایسا نہیں ہو سکتا میں خود تمہیں سارا مال لاکر دیتا ہوں پہلے تو اس پر راضی نے ہوا لیکن بعد میں کہنے لگا اچھا آپ ہی اتار کر لے آئیں آپ مہل سرام میں تشریف لے گا اور آپ نے تمام زیورات اور کپڑے ایک ستر پوش چادر کے اندر لا کر دیئے اور اس کے ساتھ ساتھ گھر کا سمان یہاں تک کہ بچوں کے کان کے بندے سب کچھ اسی ملون کے حوالے کر دیئے وہ ملون تمام مال لے کر بغداد روانہ ہوا یہ واقعہ امام کے اغاز امامت کا ہے جیسے امام سجاد علیہ السلام کے دور میں مسلم بن اغبہ امام سجاد کے پاس آئے تھا اس نے کہا تھا کہ میں سمان اندر سے لینے چاہتا ہوں اسی طرح امام سجاد علیہ السلام نے منع کیا اور سارا سمان لاکے مسلم بن اغبہ کو دے دیا تھا اللہم صلی اللہ محمد